بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اجرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفید نوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد والا اطیبین الطاہرین المعصومین المعلومین و لانت اللہ علیہ دائم ان کے رئی فضائلہم و مصحبہم و ولایت مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و فی کتابه المجید و فرقانه الہمید و واسدق القائلین و قوله اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قوتب علیکم السیام و کما قوتب علی اللذین من قبلکم لَلْ لَكُمْ تَتَّفُونَ ناظرین محترم موالیانِ حیدرِ کررار ارزادارہ نے مظلومِ کربلا ہمارے سننیسیہ بھائیوں نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں اہلِ بیت اور صحابہ اکرام کے چاہنے والوں خوش قسمت ہے لوگ جنہیں یہ رمضان نصیب ہو رہا ہے ہم نے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اپنے مرہومین کے لیے معافی کی درخواستیں بارگاہ خدا میں دینی ہے اپنے عائضہ قربا اہباب کے لیے معافیوں کا سلسلہ کھول دینا ہے یہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے رمضان کے سلسل میں یہ پہلا درس ہے ورنہ تربیت قوم پر گئی تو افتگو ہماری ہو چکی ہم دستائج تو بس اسی ذات وادہولہ شریک کے لیے لائک و سجاوار ہے کہ جس نے دریائے دلالت میں غرق ہو جانے والے خلاف ہو جانے والے بندوں کی سلامتی کے لیے سفینہ نجات کا وسیلہ قرار دیا ہے کہ جس نے دریائے دلالت میں غرق ہو جانے والے بلکہ غرق ہو چکے ہیں کیونکہ اب تو ہدایت حاصل ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا جب کبھی کوئی عالم دین ہدایت دینا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے تو جوابن یہ کہا جاتا ہے قبلہ یہ آپ لوگوں کا دھندہ ہے یہ دھندہ نہیں یہ دینِ الٰہی ہے جس دین کے لیے ایک لار چوبیس ہزار پیمبر آئے بلکہ یہ ہے مروف تکو بلے آم نکنوں پر بات کروں گا میں میں نے کسی تقریر میں کہا تھا کہ دین کو آسان سمجھنے والے ذرا سا متوجہ ہو جائے اور دیکھیں کہ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی عجیب ہے ان کی آنے سے پہلے کئی ہزار بچوں کو قتل کیا جا گیا تاکہ موسیٰ نہ آئے کربلا کے واقعے آپ کے سامنے کیسے کیسے شہزاد حسین نے قربان کیے تو یدید کے لیے کیے نا دنیا تو خرک ہوتی چلی جا رہی ہے عرض کر رہا تھا دریائے دلات میں خرک ہو جانے والے خلاف ہو جانے والے بندوں کی سلامتی کے لیے یہ رمضان سفینہ نجات کا وسیلہ قرار دیا گیا ہے اللہ اکبر جس نے جکڑے ہوئے بے آسرہ بندوں کی رہائی کے لیے توبہ اور استغفار کو ذریعہ بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسی نیویورک میں بڑے بڑے سٹورز پر بڑے بڑے دکانوں پر سیل کے بورٹ لگے ہوئے ہیں کہ فلان کی اس کی سیل جاری ہے فلان کی سیل جاری ہے تو پتہ ہے اللہ جللہ شان ہو انہیں سرمالان میں معافی کی سیل کا اعلان کیا ہے کہ آؤ سارا سال جارہ مہینے تمہیں یادتا رہا آؤ ہم دروازے کھول دیتے ہیں معافی مانگو بے عمل اچھے عمل کیلئے مادہ ہو جائے اور کوشش کرے کہ دین پر چلے اور گھر والوں کو چلائے یہ نمضان جس نے اپنے پیارے اور برجزیدہ بندوں کو تمام انسانوں کے لئے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے اور شکر ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ان معصوم خستیوں کو اپنا محبوب بے عالم بنا کر بھیجا ہے ہمارے سید و سرداد سرکار محمد مصرفان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہین و بددگار بنایا ہے اور ہم کو ان کی محمد و سکیار کی غلامی کی عظیم نمت عطا فرمائی اس غلامی پر ہم جتنا ناز کریں بہت تھوڑا ہے بڑا کم ہے رس ہو جائے کتنے عظیم و رہبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے گناہ ہم سے ہوتا ہے معافی کا طریقہ وہ بداتے ہیں گمراہ ہم ہو جاتے ہیں راہ راز کے طریقے اور صحیح کے وہ بداتے ہیں مثال کے دور پہ اسلامی سینڈر مسجد خدا کا گھر ہے لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں پروان نہیں کرتے کیا کہنے محمد و آل محمد کے وہ اس گھر میں اور اس گھر کے باستے سے اس گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ جو اس گھر سے مابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس منع میں حقیقی کار جس نے محمد و آل محمد کی محبت کو تمام بندوں پر واجب و لازم قرار دیا ہے اور انہی کے ذریعے سے آمال خیر و برکت کو قبولیت کا شر بکھ جائے یہ حقیقی اہلِ بیت عبادت حرام ہے یہ موادت اہلِ بیت کو معمولی باقی ہے میرے موضوع رمضان پر گفتگو ہے اہمیت رمضان پر گفتگو ہے رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس پر میری گفتگو ہے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے یہ رمضان کا موسم آ گیا روزے رکھنے کا موسم آ گیا خدا سے بات اور ملاقات کے دریعہ آ گیا انتہائی کا وجہ جائیں گی سنیے مفتگو یہ موسم قرآن کا موسم یہ خدا سے بات اور ملاقات کا موسم یہ محمد و آلِ محمد کی چاہتیں حاصل کرنے کا موسم یہ محمد و آلِ محمد کے قریب جانے کا موسم اس سے بڑا وسیلہ ناظرین موطراؤں سامینِ گرامیِ قادر المہدی ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے موامن و مددگار اور سارے مسلمان اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ آتا کیا ہے اللہ جانے اگلا سال ملے یا نہ ملے اس نے ان کی جلش اللہ جلش شانہو نے حمالِ خیر کو قبولیت کے شرم بخشا اور ان کی ولایت کو حیاتِ جعبدانی کا گریہ اور اپنی خشنودی کا وسیلہ بنایا ہے آئیے ناظرین مہترم اس طرف آتے ہیں ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے یہ موسمِ قرآن ہے بڑی عام گفتگو اگر روضان ہی اسی پر گفتگو کی جائے تو بہت کم ہے میں چاہوں گا تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ گفتگو ہو جائے قرآن پہلے کے موسم ہے ہم موسموں کا خیال کرتے ہیں سردی آگئی جرمی آگئی کئی لوگ چٹکھائی والے زیادہ کھانے پینے کے شوق رکھنے والے عاموں کی انتظار کرتے ہیں کوئی کس موسم کے پھل کی انتظار کرتا ہے آئیے موسم آگیا قرآن کا موسم آگیا قرآن پہنے کا قرآن کی تلاوت کا اور اس بات کو سمجھیں میں آتا ہوں اس طرف موسم آگیا قرآن کی تلاوت کیا قرآن جزدانوں کے لئے نہیں ہے المالیوں میں رکھنے کے لئے نہیں ہے قرآن پہنے کے لئے ہے قرآن کی تلاوت کریں حضرت امیر المومنین سرکار علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی توجہ چاہوں گا یہاں بھی لوگ بیٹے ہیں قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن سے لحاق کے فائدے کیا ہے اللہ اکبر مَا جَعْلَ سَحَادُ الْقُرْآنَ اَحَدُ الْإِلَّا قَامَ آنہو بے زیادت ہے آو نقصان عجیب بات ہے علی فرما کے ہیں فیان حیدر کر رات علی کے نعرے لگانے چاہیے علی ہماری پہچان ہے علی ہماری پہچان ہے ہم بارہ امام کے ماننے والے ہیں چودہ مصبین کے ماننے والے ہیں ذکرِ علی تو ذکر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے قرآن میں لا تعداد آیات ہیں فضائلِ علی کے لئے مگر آئیے علی کے نعرے لگانے چاہیے یا علی کہنا چاہیے یا علی مدد کہنا چاہیے مگر یہ بھی توجہ فرمائے کہ علی اس موسم یعنی رمضان کے موسم میں کیا آیت آتا فرما رہے ہیں علی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کے ساتھ نشستوں برخاص رکھے قرآن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے قرآن کو پہنے کی عادت ڈال لے قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لے جب بھی قرآن کی تلاوت توجہ چاہوں گا ہماری پروڈیسر صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں گے ہماری فرماتے ہیں متوجہ رہیں بیٹھے ہیں تو درہاں سے سنیں اور ہمیں بھی ڈھارس دیں اگر آپ سو جائیں گے تو پھر ہماری مختبور کئی اور پر پر جائیں گے علی کا علی کے نعرے لگانے چاہیے یہ ہماری پہچان ہے یہ جملے میں انتائی توجہ مگر آئیے اے موسم کے پھل رھولنے والے لوگو یہ موسم ہے قرآن کا اس موسمِ قرآن میں رمضان میں علی کے عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ اس موسمِ قرآن میں موسمِ رمضان میں علی کون سے موسم کا پھل دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں اے ہمارے نعرے لگانے والوں اے میری اولاد کی ازاداری کرنے والوں میں علی تمہیں بتا رہا ہوں جو شخص بھی قرآن پڑھے گا قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا رکھے گا اٹھنا بیٹھتا دھامار جمعان میں آتا ہے نسس تو برخواست رکھے گا یعنی قرآن پڑھنے جائے گا پڑھ کے جلا جائے گا پھر آئے گا پڑھے گا بیٹھے گا اٹھے گا یعنی مجلے سے قرآن اللہ اکبر جملہ جائے گا ماشاءاللہ مجلے سے قرآن میں جائے گا مجلے سے علی میں تو جاتے ہیں نا ابھی رمضان میں مجلے سے علی انیس بیسی کس کی ہوگی مجلے سے جناب خدر کبرا ہوگی جیسے نے جناب حسن مجدبا ہوگا مگر مجلے سے قرآن آج ہی فرماتے ہیں جملہ یاد اکھئے گا بہت بڑا جملہ جہے میں آیا جب بھی مجلے سے قرآن میں جاؤ گے دو چار باتیں اپنے پرلے مان دو بات ممین کرام وہ ہوتی ہے ناظرین مطرم ناظرین ناظرات بات تو ہوتی ہے جو یہاں بیٹھے جو لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہی آتی سناتے لگے لوگ اپنے چکروں میں رہتے اپنی باتوں میں رہتے پروگرام گھروں سے لے کر آتے کہ آج یہ کرنا ہے مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارادوں خواہشوں کا نام دین رکھ لیا ہے یہ جو ہماری خواہش ہے اسے دین سمجھتے ہیں ہمارے جو ارادے ہیں اسے دین سمجھتے ہیں جبکہ دین نے دین کے پیچھے چلنے کا حکم ہے دین کو اپنے پیچھے چلانے کا حکم نہیں ہے ہمیں حکم ہے کہ دین کے پیچھے چلیں آگے دینوں ہم اتباق کرے دین کی تو حضور خطاب فرماتے لوگ کون یہ مار مار کے کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے اب اندازہ فرمائیے دل کے کانوں سے سننا دل کی آنکھوں سے دیکھنا کیا کہنے کون یہ مارتے تھے کہتے تھے کیا کہا مدرسی ایسے صحابہ اکرام پر میری جان قربان ہو جائے یہ برد غلط الزام ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم صحابہ کے تعمیدار ہیں صحابہ کے ماننے والے ہیں کیا کہنے حضرت عبو ذریقہ فارغ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے حضرت سلمان فارسی کیا کہنے اور اسی محفل میں جہاں وحی کا وحی کو پیغمبر بیان کر رہے ہوتے تھے توجہ چاہوں گا محفل میں بہت آئین جبلہ میں کوئی صدای نہیں کرنا چاہتا تاکہ متوجہ ہو جائے میں الفاظ کو بدل بدل کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعت کی زمین تیار ہو جائے تاکہ میں یہ دین کا پودا وہاں ہوگا سکتا بے شک اللہ اکبر اسی محفل میں لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی آپ تو سامنے بیٹھے ہیں اور رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا جب تک وحی نہ آ جائے یہ کلام محمد دی کلام الہی ہے وحی کے طریقے سے جبریل لے کر آیا یہ سارا سارا تمہید بیان کر کے پیغمبر آگے فرماتے تھے توجہ فرما رہے ہیں بے شک بھئی لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیونکہ سننے کا موٹ نہیں ہے سمجھنے قبول نہیں ہے اسی محفل میں کیا کہنے کوئی فرنٹ لائن پہ بھی نہیں بلکل کسی کونے کونے میں سلمان فارسی ابو درگا فاری بیٹھے ہوتے تھے یہ بھی سنتے تھے اب اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے اپنا اپنا منصب ہوتا ہے کوئی لوگ سن کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا مگر وہی گفتگو وہی بہی الائی پیغمبر کی زبان سے سن کر سلمان فارسی کہتے تھے لوگوں جو مسجد میں گیا ہے وہ بھی سنیں جو نہیں گیا وہ بھی سنیں سلمان فارسی کا جملہ سنیے فرماتے تھے کہ جو مسجد میں گئے وہ گئے جو نہیں جا سکے مدینہ کے جوک پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں آج میرے آقا پر یہ بھئی نادل ہوئی ہے اور میرے آقا نے ہمیں یہ سنایا ہے میں وہاں سے سن کے تمہیں سنانے آیا ہوں ماشاءاللہ اللہ پہنچو یہ ہے بات پہنچانے کا طریقہ قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے آخری زمانے کی نشانیاں قرآن لوگ سروں کے ساتھ پڑھے گئے بھئی سر بھول جائیں سر پر یہ میرا جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں سر پر واہ آ کہنا وہ قاری باسد ہو یا کوئی حافظ صاحب ہو یا کوئی قاری صاحب ہو آپ الفاظ پر دادی دے رہے ہیں آپ سر پر دادی دے رہے ہیں اس کا کوئی سواب نہیں ہے آپ کو ماشاءاللہ سر غلط پر رہے میں لائے سکتی ہے غلط راستے پر لے جا سکتی ہے الفاظِ قرآن خود تبلیغ کرتے ہیں مگر سمجھتا وہ یہ جس کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے مطلب جملہ کہہ رہا تھا جب بھی مجلسِ قرآن میں جاؤ کون فرماتے ہیں کسی مولانا کا جملہ نہیں ہے مولا علیہ السلام کا جملہ ہے جب بھی مجلسِ قرآن میں جاؤ تو سنو تمہیں کیا ملنے والا ہے اللہ اکبر آپ متوجہ رہے ہیں ہمارے پیوڈیوزززا یہ ہو رہا ہے ہونے دیں گری گفتبو کو اچھل سلسل لٹو دے میں عزاجل جب یہ بات کو شروع کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ نتیجہ بلتا چلے ہمارے جڑا صاحبی واپس آکے پھون سنگی ابھی پھرے پھون آئے گا پھلی گفتبو یہ بھول جائیں گے ابھی پھر سنیں تو یہ بات ہے نا یہ خون پھلی گفتبو کو بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو خراب کر دیتا ہے آپ دونوں ایک سلواتی پڑھ لے اللہ حضر تمہیں عز کر رہا تھا ناظرین محترم موسمِ قرآن موسمِ رمضان رمضان کے مہینے کے پھل کو علی پیش کر رہے ہیں ماشا سبحان اللہ فروڈ کو پیش کر رہے ہیں جب بھی مجلسِ قرآن میں جاؤ جب قدر سے قرآن ہوگا سبارہ یہاں پڑھا جائے گا تو مجلسِ قرآن ہے ماشا اللہ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے مجلسِ امام امام کی مجلس مجلسِ قرآن قرآن کی مجلس آپ قرآن کی مجلس میں جڑیں گے جس علی کے نعرے ہم لگاتے ہیں سب مل کر سننی چیہ وہ علی فرما رہے ہیں جب بھی مجلسِ قرآن میں جاؤ اور رمضان میں بھی قرآن نہ پڑھو گے تو کب پڑھو گے رمضان میں بھی قرآن نہ سنو گے تو کب سنو گے قرآن کو رمضان میں نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے تو وہی ہے کہ نہ پڑھیں چلے کوئی بات نہیں مزارت ہو جائے گا لیکن وہ مرہومین جن کے وجود کا ہم حصہ ہے قرآن لینے آتے ہیں کوئی ہے ہماری اولاد میں سے جو آدھا سے پارا پاؤ چورہ یاسین یا کوئی سورہ میں بھیج تو سکت کی بات ہوگی جب ہماری اور آپ کی روحیں دیکھیں گی اور ہماری اولاد بھی ہماری پرواہ نہ کریں یہ اپنے ہاتھوں سے یہ عمال انجام دے کے جاؤ خود عمل کر کے جاؤ تاکہ پچھلوں کو نہ دیکھنا پڑے بڑا جملہ میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں یہ تو پٹوارے میں لگ جائیں گے بات کے نائم آئینہ چلے جائے نہیں فرماتے ہیں جب ملیس سے قرآن میں جاؤ نشست و برخواست لکھو عالم دین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تفسیر و تنجمہ بیان فرما رہے ہیں پائیدہ لوگوں کی کہانییں شروع نہ کر دیں کہ فلاں جو کہ کیا ہوتا ہے یار جاں بیٹھیں جب بیٹھیں گے قرآن سنیں قرآن عالم دین پڑھ رہا ہے درست کہہ رہا ہے ایک لفت جسید جائیں گے تو کیا کہنے علی فرماتے ہیں جب ملیس قرآن میں جاؤ حصص و برخواست قرآن کے ساتھ تو اس کے بعد سے حدیع کرنا ہوں میں جملہ ناغنین حضرات کے لئے خالدین حضرات کے لئے جب بھی ملیس قرآن سے اٹھو گے تو چند چیزوں کا اپنے اندر اضافہ دیکھو گے ماشاءاللہ جب ملیس قرآن میں جاؤ گے تو چند چیزوں میں اضافہ دیکھو گے خود محسوس کرو گے اگر دل کے کانوں سے سننے گئے ہو یہ نہیں کہ یار آدھا گھنٹہ ہو گئے ملیس قرآن نہیں چھوڑ رہا ہے یہ نہیں ہے دل کے کانوں سے سننے گئے ہو دل کی آنکھوں سے پڑ رہے ہو آپ کہیں گے یہ دل کی آنکھیں کیا ہو گئیں امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد محمد سیف شخص کہتا ہے مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا امام نے فرما دیکھ کے پڑا کرو اس کا اچھی بات ہے بڑی بات ہے سینہ منفر ہو گیا پھر کہا مولا میں نے حفظ کر لیا مولا فرما دیکھ کے پڑا کر اب دبلہ سنیے گا ناظرین محترم اس کا تو تمہارے فقط دل کا فائدہ ہے دیکھ کے پڑا کر تمہاری آنکھیں منفر ہوں گی آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی آنکھیں تمہاری منفر ہو جائیں گی قرآن کے الفاظ کا نور تمہارے چہرے پر آئے گا تمہارا چہرہ منفر ہو جائے گا تمہارے ہاتھ لگے گا تمہارے ہاتھ پاک جزہ ہو جائیں گے تمہارے سارے جسم کو فائدہ پہنچے گا تو لہذا قرآن پڑھنا چاہیے علی فرماتا ہے جب میں جسے قرآن میں جاؤ گے جب اٹھو کے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ کے اٹھو کے چند چیزوں کا فائدہ محسوس ٹٹھو لو اندر ہاتھ لگاؤ کے فائدہ کیا ملا ہے دنیا کے فائدہ لینے آئے ہیں تو بھر کوئی فائدہ نہیں اگر سمجھ کے آئے ہیں کہ ہم مجلس یا قرآن میں جا رہے ہیں تو سنیے جا پیش کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں چند چیزوں میں اضافہ پاؤ گے یہ سیل نہیں دور کیا ہے لیوٹ سے علی لیوٹ سے بتا رہے ہیں آدھا سپار آئیہ ایک پاؤ یا دو چار رکوع پڑھیں گے فائدہ کیا ہوگا متوجہ رہنا فائدہ کیا ہوگا کچھ چیزوں میں اضافہ پاؤ گے کچھ چیزوں میں کمی ہو جائے گی امام کے کلام سنیے درہا کلامِ الٰہی پر جو میرے علی کمیش دے رہے ہیں فرما رہے ہیں پہلا جملہ ایک ہی حدیث یاد رہ جائے تو وہ نہیں کافی ہے گھنٹے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں تو فرق نہیں پڑتا خدا کہ ہم آئے اگر یہاں سے چم سو چلے جب تک لگے رہے ہیں اسی موضوع پر لگے رہیں گے ٹی وی ہو جا ویسے خطاب ہو مگر بعد کیا فائدہ چار بھنٹے کی گفت کو ہو دس دن کا درس ہو کوئی سمجھے ہی نہیں ایک درس سمجھ جائے اس کے لیے بھی کامیابی ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا گھر میں جا کر سنائے گا گھر والے کامیاب ہو گئے اور آپ جس سے سنائے گا اس کی حق میں دعا کریں گے ہماری کامیابی ہو جائے گی جب قرآن سننے جاؤ گے قرآن پڑھنے جاؤ گے تلاوت قرآن چند چیزوں میں اضافہ محسوس کروں گے اور چند چیزیں ایسی ہوں گی جو پاس لائے تھے سا ان میں کمی واقع ہو جائے گی یہ ایک طرف یہاں پر آگیا یہ فائدہ اور یہ نقصان فائدہ کیا ملا اور کمی کسی توجہ چاہوں گا فرمائے آپ قرآن اللہ اکبر میں نے جملہ آپ کے لئے باہر تھے میں نے جملہ کہا قرآن ہدایت کے لیے ہے قرآن سروں کے لیے نہیں ہے کھاری باصل صاحب کا لمبے الفاظ پر چیخ کے بولنا واہ سبحان اللہ لوگ کرتے ہیں سمجھ نہیں جاتی کیا ہو رہا ہے پھر سور پر دات دیتے ہو فائدہ کیا ہے علی جب اللہ سنو قرآن پہنے اور سننے کا فائدہ کیا ہے جب بردے سے قرآن سے آو گے چند چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا چند چیزوں میں کمی ہو جائے گی فائدہ کس بات کا ہوگا فرمایا کہ بے ہدایت آئے تھے ہدایت یافتہ ہو کے جاؤ گے اللہ کیا کہتے ہیں بے ہدایت آئے تھے ہدایت نہیں تھی نا قرآن سنا جل المتقین متقین کے لیے ہدایت ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے میں بیان آتا ہوں اسی پہ انشاءاللہ میں فائدہ کس بات کا نمبر وال ہدایت میں اضافہ ہو جائے گا محسوس ہوگا کوئی چیز جھٹک گئی ہے گناہ جھٹک گیا ہے ہدایت آگئی ہے ہدایت ہٹھا رہی ہے اندر جا کر کہ مجھے کچھ ملا ہے اور پھر فرمایا اللہ اکبر ہدایت میں زیادتی ہو جائے گی پہلے بھی کل خدا نہ خاصتا ہے بندہ بالکل بھی ہدایتہ نہیں تھا ہدایت تھی مگر یہاں آکر کوئی زیادتی محسوس کی ہے نماز لیٹ پڑھتا تھا دل آیا نہیں اب وقت پہ پڑھنی ہے پہلے قرآن کبھی کہ پڑھتا تھا اب قرآن سنکے محسوس ہوا کہ نہیں قرآن پڑھنا چاہئے رمضان کے روضے کبھی رکھ لیے کبھی نہیں رکھے اب ہدایت آئے گی نہیں نہیں رکھنے چاہئے تیس دن میں کل ملکن تیس دن میں یار حق بنتا ہے تیس سے باروں کا میں شکتا ہے اللہ کرے آپ کے ملومین کبھی شواب پہنچے میں تو میرے تو طریقہ آپ لوگوں کے دستان سے یاد ہے میں کوشی کرتا ہوں کہ اٹھائیس تک یہ قرآن کریم بخش دیتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پھر فرمایا میں خدا گواہے روک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے خود لطف محسوس ہو رہا ہے لطف محسوس کر رہا ہوں ہدایت میں اضافہ زبان میں اثر دل نور دل میں نور پاکیزگی آگئی ہدایت آگئی کمی کس چیز کی ہوگئی جہالت گئی علم آگیا اندی تقلید گئی اندہ پن گیا یہ علی فرما رہے ہیں اہمیت قرآن دیکھئے جہالت گئی ابو جہل گئے اندہ پن گیا اندی تقلید گئی ہدایت اور فرمایا علی فرماتے ہیں وَعَلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدُ الْبَعْدِ بَعْدَ الْقُرْآنِ جو فائدہ کیا ہے اس میں اس بات سے علی فرماتے ہیں اپنے ہمارے چاہنے والو میرے رسول کی رسالت کے میرے اللہ کی تحید کے اقرار کرنے والو میرے رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والو میں علی کی امامت کا میری اولاد کی امامت کا اقرار کرنے والو آگا ہو جاؤ کتنا بڑا علام ہے خبردار آگا ہو جاؤ بھولے پن میں رہنا اس بات سے آگا ہو جاؤ کہ قرآن حاصل کرنے یہ کاروانی لوگوں کے لئے علی جب دعا بتا رہے ہیں قرآن علی فرماتے ہیں آگا ہو جاؤ بھول نہ جانا کہ قرآن حاصل کرنے کے بعد پھر کسی کو فقیری نہ ملے گی امیری اس کا مقدر بن جائے گا ماشاءاللہ فقر فقر ختم ہو جائے گا قربت ختم ہو جائے گی مانگنا پانگنا ختم ہو جائے گا کتنی بڑی ہے نظیر صاحب چھوٹی علی دے گئے ہیں وعلی کو مان کر بھی علی کی بندہ بات نہ مانے کتنے امام المتقین کی بات مانتے بھی امامت کا اقرار کرتے بھی پہنچوٹائے مالان میں شادوانا امیر المومنینہ و امام المتقین علی عمر اللہ کے نارے لگانے والے آذان و عقامت میں علی کی بلاہت کے اقرار کرنے والے بھی علی کی یہ بات نہ مانے تم کیا مانا علی کو یہ جتی چیزیں میں بتا کر گیا اس میں علی کا کوئی ساتھ نہیں ہمارا فائدہ ہے ماشاءاللہ فائدہ ہمارا ہے ہدایت مل گئی اندہ پاندور ہو گیا ہدایت آ گئی بندہ اپنے اندر حکم محسوس کرنے لگا اگر ہو جاؤ کہ قرآن حاضر کرنے کے بعد فقیری ختم ہو جائے گی بات کیا پکنا مولا کا جمعہ ہے تھکتے کیا ہے بہت نہیں کام کر کر تھکتے ہیں ہمارے زمانے کی باتیں ہیں زمانے میں جو باتیں لوگ کرتے ہیں یہ کر کے بھی دیکھ لیا فائدہ ویسا نہیں ملتا اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہے یہ نمازیں بھی میں پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں قرآن بھی پڑھتا ہوں ہجاب پردست سب کچھ بھی ہے مال حلال بھی ہے کہ شروع نہیں آتی انسان پردست کی شکایت کمزوروں سے کرتا بھی پڑھتا ہے کمزور لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں یہ سوائے اگر کسی کمزور جولہ یاد کیا گا کسی کمزور بندے کے سامنے مقدرِ الٰہی کو بیان کروگے کہ یار یہ کام بھی کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا وہ کرتا ہوں یہ نہیں ہوتا کروگے اس کے مطلب آپ توحید کا گلہ کر رہے ہیں توحید کا گلہ نہ توحید برداشت کرتی ہے نہ نبوت برداشت کرتی ہے نہ امامت برداشت کرتی ہے ماشاءاللہ میں نہیں کرنا چاہیے وہی جب اللہ میں نے جب کہہ رہا تھا آتے ہوئے الحمدللہ حیرہ کل حال حال میں وہ رکھے کچھ ہو جاؤ ابھی میں آتا ہوں کہ موینہاللہ ان سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی چرند پرند ہوتے ہیں پرندے رکھتے ہیں مرگیاں اندوستان پاکستان پا لی جاتی ہیں پوچھا جاتا ہے تو جیسے بائیس کو روٹی روٹی ڈالی ہے کہ نہیں ہم جب اتنی کم ترین مخلوق کا خیال کرتے ہیں تو وہ ہمارا خیال نہیں کرتا کرتا ہے اب ہماری لالے جتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم جاتا ہے سارے جہان کا پیسہ ہمارے نصیب میں آ جائیے تو نہیں ہو سکتا قرآن کی آیت ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس نے کوشش کی جتنی کوشش کی عطا پالی ہے کوشش حلام کی ہو حرام کی نہ ہو وہ مولا کا جملہ تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کئی اچھے جملہ میں بار بار بیان کرنا جائیے اچھا ایک بندہ عجیب ہے ہمارے بڑی رسول صاحب یہ بات بھی سنی ہوئی ہے بڑی پرانی بات ہے نئی بات ہونی چاہیے ارے بھائی نماز بھی تو وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہے بسم اللہ شروع ہوتی ہے وہی الحمدہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں آج میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی سور اخلاف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے یہ باتیں قریب بنا کر رہے ہیں وہ کنگار بنا دیتی ہے ماشاء اللہ مولا جا رہے ہیں اسے کہ بھائی بھوڑا ساتھ بھائی ایک بندے سے دیکھا مزدور رکھا خیال کرنا میں آتا ہوں مولا نے سیڈی چڑھے مسجد کی سوچا کہ میں اسے دو دیرم یا دو دین آر تو اس دور میں جو بھی کرمسی ہوتی تھی مولا واپس آئے تو بھوڑا ہے زین نہیں ہے قیل اجام پڑھتے ہیں کہ زین کی زیادہ مشہور پر آئیتے ہیں مولا بھوڑا دیکھے چلے آئے انسان کی دکان پر بھئی آپ کو زین دے مولا ابھی ایک بندہ دے کر گیا آئے دو دین آج جو بھی بندہ ہے تو نمائیتا ہے ہے تو میری یہ جملے یہاں پر فٹ کرنے والے ہیں سمجھنے والے فٹ کرنے والے ہیں ہے تو میری کہ مولا دو میں میں نے لی ہے آپ نے نہیں آ تو اپنے دو لے نا اور آپ یہ کہہ کے میرے مولا لگتے ہیں آہ آئے افسوس کر کے انہی بات کر دے اور یہ کہہ کے مولا فرمجہ آہ کتنا بدبخت انسان تھا ارادہ میں نے بھی یہی کیا تھا آپ کی جب پلٹ کے آوں گا مزدور ہے اس کی دو درمکی مزدوری اسے دے دوں گا مگر کتنا بے سبا انسان تھا بے سبری کر کے جلدبازی کر کے دو حرام کے لے گیا سبر کر کے دو حلال کے لے گیا تہادہ اس کی ذات کا قلعہ کرنا حرام ہے گناہ تہادہ قرآن پر ہو رہی ہے موسمِ قرآن ہے موسمِ رملان ہے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کی حاصل کرنے والے جو کبھی فقر کا موں غربت کا موں دیکھنا نہ پڑے قرآن پڑے بغیر کوئی غنی نہیں ہو سکتا صاحبِ سروت نہیں ہو سکتا فقر دور ہو جائے گا غنی بن جاؤ گے پیسے آ جائیں گے فرمایا علی نے اپنے دلوں کو قرآن اور استغفار سے نورانی بنا دو ہر امام کا جنبہ ہے اب آئیے ذرا اس طرف پتہ ہی نے چلا کافی ٹائم ہو گیا ارض کر رہا تھا کہ کئی دفعہ لوگ ہمارے آج رہا تھا ہمیں بات کر جاتے گی یہ روز ہے روزوں کے کوئی مسئلہ جوڑا ہی ہے بھئی کھا بھئی کھا بھئی کھا بھئی کھرمیوں کو روزہ تو بھئی کھا 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 عزیزانِ محترم ناظرینِ محترم سامینِ گرامیِ قادر بیان کو سمیٹتے ہیں جہاں تو جملے کہنے تاکہ حلمہزی ٹی وی کے ناظرین اس بات کو سمجھ سکے دی باشا ہے ابتدائیہ ہے مگر گفتگو میں تیس دنوں کی کر رہا ہو نمبر وار موسمِ قرآن ہے رکھے روزہ مگر قرآن لازم پڑھیں قرآن پڑھیں سنٹر ناید سنٹروں میں جائیے مومن نے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھئے افتار کیجئے درس لیجئے قرآن لیجئے تاکہ سارے سال کی ہدایت آپ کو مل جائے موسم ہے رمضان کا موسم قرآن کا موسم ہے یہ دعاؤں کا موسم ہے دعائیں کرنے کا موسم ہے میں جملے کدر متوجہ کر رہا ہوں دعاؤں کے لیے نحج البلاغہ کیا کہنے صحیفہ سجادیہ کیا کہنے اگر پورے قرآن کو پڑھو تو محسوس ہوگا کہ کلامِ الہی میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے نحج البلاغت کو پڑھو تو محسوس ہوگا معرفتِ خداوندی کتنی عظیم ہے صحیفہ سجادیہ کو پڑھو تو محسوس ہوگا کہ خدا کی مارگاہ میں جھگنے کے طریقے اور طریقے کیا ہے صحیفہ سجادیہ کس سے منصوب ہے امامِ سجاد امامِ زلال عابدین علیہ السلام آپ کوئی فخر نہ کرے تو علیدہ بات ہے اس بات پر ناز نہ کرے تو اس کی مقدر کی بات ہے کہ ہمارے چوتھے امام صحیفہ سجادیہ ان کا کلام ہے زین العابدین کی زینت بڑی معذت کے ساتھ المیدی ٹیوی کے ناظرین سن رہے ہیں بڑی معذت کے ساتھ سارے نبی عابدین ہیں سارے نبی عابدین ہیں سارے امام عابدین ہیں مگر ان سب عابدین کی زینت کا نام امامِ سجاد علیہ السلام امامِ زلال عابدین علیہ السلام سجدہ سب کرتے ہیں سارے انبیاء نے سجدے کیے سارے اولیاء نے سجدے کیے سارے آئیماء نے سجدے کیے پوری کائنات میں سجدہ سجدہ ہو رہا ہے مگر سجدہ کرنے والوں کے جو سردار کہنا ہے جنہیں زلال عابدین اور سجد ساجدین کے لقب سے میدانِ محشر میں یاد کیا جائے گا وہ میرے چوتھے امام امامِ زلال عابدین بھی ہے اور سجد سجدہ کرنے والوں کے سردار بھی ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمدِ محمد اللہ تو امام زلال عابدین کے جبلہ یاد آگیا امام مچن نبیم تیشی فرما ہے اور ایک شخص عابدین کے دشمن آج نہیں ہے یہ پہلے بھی تھے ایک دشمن ہے امام بلکل قریبی بیٹر تھا اور خدا سے بڑے لٹ جھگر کے دعاقے مالک اب یہ انداز ہوئیے دو مالک میں تجھ سے مانتا ہوں کسی اور سے نہیں مانتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار گندے اشارے کرتا ہے امام کی طرف کچھ نہیں چاہیے مجھے کسی اور سے تجھ سے مانتا تو ہی دے گا تو کہا جائے ایسے حادی امام مگر چاہنے والوں نے انہیں نہیں مانا رکھ دیا فقط ایام کے لئے توجہ چاہوں گا امام اس سے مخادر اتشار ہے سلام کیا اور سلام کر کے کہتے ہیں ناظرین محترم سلام کر کے دے بندہ خدا کہ تُو خدا سے مان رہا ہے یا خدا سے جلہ کر رہا ہے خدا سے دعائی کر رہا ہے لیکن یہ آپ تارف کرانے کے لئے طریقہ یہ ہے سنیے گا طریقہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے مان مالک میں تجھی سے مانتا ہوں تُو ہی دینے والا ہے ظاہر ہے خدا ہر جگہ ہے آسمان ہر جگہ خدا ہے یہ بڑا جین سے جملہ ہمارے کہتے ہیں یہ اینڈین لوبی ہے اوپر والا لیچے والا پر کہاں خدا ہے جو اوپر ہے وہ خدا لیچے نہیں ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے ایک جگہ نہیں ہو سکتا وہ ہر جگہ ہے اور کہیں بھی ہمیں نظر نہیں کرتا فرماتے بندہ خدا تمیلی سے نہ مان معذب ہو کے مان اور کہہ مالک تجھی سے مانتا ہوں تُو ہی عطا کرنے والا ہے تُو ہی دینے والا ہے ہاں میرے مالک ظاہر ہے تُو خدا آ کر تو میرے ہاتھ میں نہیں رکھے گا جو میں مانگ رہا ہوں کوئی نہیں کوئی وسیلہ تو ہوگا تیرا دعا یہ مانگ اللہ جو تیری طرف سے میرے حق کا مال آئے اس سے میں نوں وہ وسیلہ تیرا بنایا ہوا غیرت مند ہونا چاہیے بے غیرت نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ تو بھائی معصومین کے طریقے ہیں کہ اس ساتھ سے دو اسے بتانا چلے بے شک اور ہمارے طریقے ہم بتا کے بھائی یہ چیک ہے چیک کر لینا یہ اتنے پیسے ہے اس میں سو سو کے نوٹ ہے نہیں نہیں ہم بھول کے اہلِ بیت کے طریقے اللہ اکبر کتنے تین طریقے ہمیں مولا نے بتایا ہے چند منٹ ہو تاکہ بیان سمیٹ دیا جائے بھی کرنا ہے درِ خدا ایک اور نبلا سنوئے گا معصوم کا درِ خدا بجاتے رہو آپ کے میرے دروازے پر کوئی آتا ہے بیل نہ بھی ہو تو دروازہ بجاتا ہے جب میں کہتے ہیں کٹ کٹ آتا ہے آخر دروازہ ٹھول دیا جاتا ہے معصوم فرماتے ہیں تو بھی نہیں کہ آج جو تو وہاں مانگی ہے کہ آج یہ قبول ہو نہیں آج ہمیں چاہیے آج رائٹ نہ ہو ہمیں چاہیے ہماری دعا قبول ہو شبہ جوہاں شبہ جمعہ دعاوں کی قبولیت کی شب ہے سوہ جمعہ ہو گئی دعا قبول نہیں ہوئی نہیں اس کے ہاں محفوظ ہے وہ بہتر جانتا ہے یہ بندہ لالچی آج میری بارگاہ میں جھکا ہوئے مانگ رہا ہے میں دے دو کرنی آئے گا ہم لالچی لوگ ہیں نا خود غرض لوگ ہیں غرض پوری ہو جاتی ہے پیٹھ کر جاتے ہیں مندے کی پروائی نہیں کرتے وہ آسو فرماتے ہیں درِ الٰہی بجاتے رہو بجاتے رہو تمہاری دعایں مہا جمع ہو رہی ہیں اس انتظار کے ساتھ بجاتے رہو کہ کبھی درِ الٰہی کھل جائے گا ہماری مرادیں پوری ہو جائے گی اعلان کر کے کہتا ہوں نہیں مانا تو اعلان کر کے چلنگ کر کے پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا والو قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے علی جیسا امام کوئی نہیں ہے مرشو اللہ مرشو اللہ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے علی بھی ہدایت کرتا ہے اس لئے پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن معالیین و علی امال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور جن کے قرآن جن کے چاہنے والے جن کے امام جن کو ہم مانتے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں وہ نوکِ نیزہ پر قرآن پڑھتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کا امام نوکِ نیزہ پر قرآن پڑھے یہودوں نے سارا سن کے مسلمان ہو جائیں اور جو مسلمان نہ ہو سکے کم اس کے بعد اب ہو جائے اور اعلان کر کے کہے ہم نے مقاہلہ میں حیاء کیا تھا اب بھی حیاء کریں گے جن کا امام نوکِ نیزہ پر قرآن پڑھتا ہے ستم بالائے ستم دکھ اور درد ہزار بار آتا ہے کہ اس کے چاہنے والے قرآن کیوں نہیں قرآن کے نزدیک کیوں نہیں جاتے بعد دو جملے اس آیت پر سنیں یہ بھی عجیب بات ہے ہمارے بھائیزان چیڑا صاحب تیش پرمایا لوگ کیا کہتے ہیں اچھا کہ یہ ہر سال روزے ہمارے اوپر ہی کیوں فرد ہیں استفیق اللہ نہیں رکھنے ہمارے ایک استاد مطلب فرمایا کرتے ہیں ساری دنیا کافر بھی ہو جائے اللہ کو کچھ فرمی کرتے ہیں ساری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کو کچھ فرمی کرتے ہیں کریں گے تم پر روزے فرد کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پہلوں پر فرد کیے گئے تھے مارے اوپر نہیں ہے جات پہ جانے کا وقت نہیں ہے بڑے کئی کے مہینے روزے رکھتے تھے یہ روزہ وہ روزہ نمازیں بہت تھی بیٹن نہیں ہے بوجھ نہیں ہے روزے اس لیے فرد کرا دیئے گئے جیسے پہلوں پر تھی ان پر بوجھ تھا ان کے لئے حکم تھا آج ہماری حکم ہے کوئی بوجھ برڈن نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی انوکھا کام ہم نہیں کرنے جا رہے کہ جی فرانے تو بڑے سکھی تھے فران نبی کی امت کو تو بڑا کچھ ملتا تھا ہمیں کچھ نہیں ملتا نہیں کوئی برڈن نہیں ہے کوئی بوجھ نہیں ہے تم پر روزے اللہ حکم اسی طریقے سے فرض کرا دیئے گئے ہیں جیسے پہلوں پر دیئے گئے ہیں تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے کیا ہم عزیزان مہترم کیا ہم یہ روزے رکھ کے سب اکدوش ہو جائیں گی فرض سے کہ بس روزے رکھ لیے پر روزہ خاری پیٹ بند کرنے مو بند کرنے کا نام نہیں ہے توجہ چاہوں گا میں کہ جی وہ سب لکمہ نہیں کھا سکتے کچھ نہیں کر سکتے زگر نہیں کی سکتے فلاں نہیں کر سکتے فلاں نہیں کر سکتے روزہ تو پورے جسم کا ہے ہم زبان کو غلیت انداز میں استعمال کرتے ہیں زبان کا روزہ آنکھیں آنکھوں کا روزہ کانوں کا روزہ دل کا روزہ آزا و جوارے کا روزہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گھنڈے مو بند رکھا پس ہم ثبت خوش ہو گئے نہیں روزہ رکھے گی جن کے پاس کھانے کو نہ ہو یہ کہتے ہو کہ ہم کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے ہم کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری ہم کھانا باتوں کا محافظہ ہوگا ہم نے روزہ رکھتے ہیں آئے تو مر گئے آئے تو یہ ہو گیا آئے تو وہ ہو گیا روزہ رکھ فریضہ الہی کو انجام دے اور پھر تمہیں احساس ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے پراتھیں کھا کے روزے رکھنا اور بات ہے اور پانی کے گھونڈ سے روزہ رکھنا اور بات ہے سوچتی نہیں رزق دیا وہ ہم سے اپنی نعمت کو سلک بھی کر سکتا ہے ایک بات ہے کہ امپراتھے کا نہیں کہا یہ آمنت ہو ہمارے بات تو بہت کچھ ہے بات اس سے بڑا دے دیا اور یہ بات دین میں رہنا چاہیے بات کے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں ہے یہاں پر مثالیں ہیں ہر ایک کے لیے بڑی مثالیں یہاں امریکہ ملتی ہیں وہ ہم سے دے دیتا تو ہے اگر وہ سلک بھی کر سکتا ہے واپس بھی لے سکتا ہے اللہ اکمل نعمتیں کھائے وہ محسوس کریں کیا ہے روزے کے بس میں نتیجے پر آنے لگا ہوں روزے کے فوائد تو اتنے ہیں اور ایک اہم جملہ کہوں گا روزے کے فوائد تو اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اس پر اس کو اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا باقی کیا جانے کے روزہ کیا ہوتا ہے قرآن اس کی توجیح فرما رہا ہے کیوں فرض کیے پہے نماز کیوں پڑھتے ہیں صلاة و تنہا انحمل کر و الفاشا یا صلاة و تنہا انحمل کر و الفاشا نماز سے بھی پڑھتے ہیں کہ برائی سے رکھ جائے بندے عجیب ہیں بندہ ایک جھوٹ بولتا تھا اس نے کہا بھی آپ نماز پڑھتے ہیں کہیں جھوٹ کروار ہے اور نماز ہمارا پاس ہے وہ اور کام ہے یہ اور کام ہے جو نماز برائی سے نہیں رکھ سکتی فائشہ و ملکر سے انہا اس کو نماز کیا ہے مولا جی فرماتے ہیں ٹک رہے ہیں مولا جی کہے جملہ سنیئے سروات پڑھ لے اللہ علیہ کی ذات پہ مولا متقیان شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھے اور اہمیت نماز سے نہ آشنا رہے کہ میں کیوں میں جھگا ہوں کیوں سجدے میں گیا ہوں کیوں رکو میں گیا ہوں کیوں میں نے نفیدین کیا کیوں میں نے تو ایک تنود کے لیاتے ہوتا ہے کہ وہ مقصد نماز سے نہ آشنا ہے کہ میرے جھگنے کا مقصد کیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح کی پھر برائیاں کر رہا ہے فاشا و ملکر میں مبتلا ہے بھی فرماتے ہیں اس بیچارے کو سوائے تھکن کے کچھ نہ ملے گا شد دیا ہے اٹھک بیٹھک میں فرماتے ہیں جو بندہ روزہ اکھے اور اہمیت روزہ سے نہ آشنا ہو تو اسے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہ ملے گا ایک دو میٹھا ہو لیتا ہوں کافی دیر مختبو ہو گئی اس سارے باتوں مقصد کیا ہے یہ اس لیے فرض کرا دیئے گئے اللہ اکبر میں یہی پہ سٹاپ کرتا ہوں چلے پہ دعا کر دیں مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے آخر بھوک پیاس کا مقصد کیا ہے کئی دن پہ بھوکا رہنے کا مقصد کیا ہے آہد عبادت ہے بھوزہ رکھ کے سو جائیں سانس بھی عبادت ہے ماشاءاللہ اہوی عبادت ہے وحوی عبادت ہے تسبیح بھی عبادت ہے مقصد کیا ہے لال لکم تتقون اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم روزے رکھو بھوک پہ دار بن جاؤ روزہ کیوں رکھوا رہا ہے پہلوں سے بھی رکھوایا آج بھی رکھوا رہا ہے اس لیے تاکہ ہم بن جاؤ صاحبِ تقویٰ صاحبِ تقویٰ صاحبِ تقویٰ بن جائے گئے تو یقینا اللہ قرآن کی آیت جانے ہوگی مومنی کرام کی کہ دلوں میں محفوظ ہوگی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ ایک کے عمال کو قبول نہیں کرتا اسی کے عمال کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے متقی ہوتا ہے صاحبِ تقویٰ ہے ابھی بات کرتے لے گیا آپ تو عظام و قامت میں اشدوان نعویٰ المومن نے با امام متقین علیہ ملی اللہ کا اعلان کرتا ہے اور اللہ عمال کو قبول کرتا ہے صاحبِ تقویٰ متقی لوگ مقصد بھوپیاس کا صرف اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بیرے بندے متقی ہو جائیں اور اسلام ہو جائیں تاکہ ہموں کی عواجتوں کو قبول کر سکیں امام علینا اللہ ملاء المبید اللہ محسن علی محمد اللہ محمد و عجل فردہ الشیخ